عید ملادن نبی کا تیوہر ربیول اول مہینے کی بارہ تاریخ کو منیا جاتا ہے اسے عید ملادن نبی اور بارہ وفات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسلامی مانتاؤں کے انسار اس دن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنمہ ہوا تھا اس لیے یہ دن مسلموں کے لیے بہت خاص ہے عید ملادن نبی کو لے کر آج کسراوت میں بھی جلوس نکالا گیا جلوس عید کا مجید سے نکل کر ویڈے اسطم ہوتا ہوا جمعہ مسجد پہنچا سنجے پٹوہ کے دوارہ جلوس پر پوشو ورسا کر سواغت کر کسراوت نگر کی کومی ایک تا گنگا جمعو نے تہزیب کا ادھارن پیش کیا کورونا مہاماری کارن لگ بگ دو سال بعد نکلے اس جلوس کو لے کر جیواؤں میں کافے اس ساتھ دکھا گیا لوگوں نے عبادت گاہ کے ساتھ اپنے گھروں کو بھی روشنی سے سجاوٹ کی جامہ مسجد پہنچ کر جلوس کا سماپن ہوا جہاں پر شہر صدر رئیس کوریشی دوارہ کسراوت کے عوام کو عید مراضی نبی کی مبارک بات دی نایتہ جمع صدر تسلیم خان اور نوجوانوں دوارہ جامہ مسجد امام صاحب کو اچھی تعلیم کے لیے پانچ ہزار روپے کا نظرانہ پیس کیا شہر کاجی نئی مقتل اور حفید نوشت خان دوارہ اپنے تقریب میں بتایا گیا حضرت حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صفائی ابیان اور بیٹی بچا اور بیٹی پڑا کو سندھے چودہ سال پہلے ہی دے دیا تھا جسے آج ہم لاؤ کر رہے ہیں بیان امنات پاک کے بعد فاتحہ پڑی گئی اور سبی کو تبرک تقسیم کیا گیا کسر آواز صحقیل خان کی ریکورڈ کلمہ پڑھنے والوں کو اس نبی کی باردوں میں خستقی کرنے والا جو نبی نے آن سے چودہ سال پہلے ہمیں صفائی ابیان دیتے ہوئے فرمایا تھا النصف کو نصف ایمان یا دیکھیں میرے کلمہ پڑھنے والوں کی صفائی آدھا ایمان ہے ایمان نبی نے چودہ سال پہلے کہہ دیا میرے نبی فرما کر کے کہے کہ بے شک اللہ پاک ہے اور پاکی تو پسند فرماتا ہے میرے نبی نشاء فرما کر کے کہے کہ بے شک صفائی ایمان کا حصہ میں سے ایک حصہ ہے اس نبی کو جو نبی کہے کہ اوجو باپ اپنی نچی کو تعلیم دے تربیت دے اس کا اچھی جگہ نکال کر دے اور اس کے اچھی جگہ نکال کر دے وہ تربیت دینے والا باپ جنب میں ساتھ رہے گا ایک آج کے دور میں نہیں تھا جس دور میں بھی بیٹی بچانے کے لیے اپنے نعرے ہمیں لگانا پڑے رہے اس دور میں نبی نے کہا تھا جب بیٹی جس کے گھر میں پیدا ہو جاتی تھی چاہے وہ چائنا ہو رشیہ ہو چاہے وہ ہالینڈ ہو انگرین ہو جرمنی ہو یوں کہ یا چاہے وہ دنیا کا کینیدہ انغراض کیا وہ ہمارا خود اپنا بھولتے ہو چاہے دنیا کا کوئی نہیں خطہ ہو جب بیٹی بیٹی نے جنم میں پی تھی تو اس کے ماتے کے بھارے سر آجایا کرتے تھے اس کا چہرہ سرم سے جھتا تھا کہاں میرے گھر میں بیٹی نے جنم لے لیا کہاں میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ایسے دور کے اندر میرا نبی سب سے پہلے بیٹیوں کا رکھولہ بن کر یہ آتا ہے آج جتنے میں کہہ رہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ میں سینہ ڈھوک کے فخر کے ساتھ کہتا ہوں اگر کہ میرے نبی کو نہیں مانتے لیکن میرے نبی ہی کا دیا ہوا یہ مشن اپنا ہے ہاں میرے نبی نے مشن دیا جبکہ تعلیمہ وجہ نہ منائے ہے نا یاد رکی اس کا تعلیم وجہ نے کہ اسی نبی کیونکہ نبی کا ذکر کرے نبی کی تعلیم کے ساتھ یہ ہماری بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم نبی کی محفل میں کے اندر بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھ پا تھا دوسر دور میرے نبی نے یہ تعلیم دی یہ فیلمہ کہ جو بیٹی کو پالے گا جس کی تربیت کرے گا جس کے ساتھ اچھا سلیم کرے گا وہ ایسے میرے ساتھ جنت لئے حضور رہے گا دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ اس طرح سے رہے گا مسلمانوں کے لئے کیوں خاص ہے اور کیا عبادتیں ہوتی ہیں آج کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا دن مسلمانوں کے لئے اس لئے خاص ہے کہ ہمارے پروفیٹ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن پیدا ہوئے تھے تو اس لئے ہم آج کے دن بہت خوشیہ مناتے ہیں ان کے نام سے ملاد مناتے ہیں جلوس نکالتے ہیں کیا عبادتیں خاص آج کی آج کی عبادتیں خاص یہ ہے کہ جو شخص نبی پر درود پاک جھوم جھوم کر پڑتا ہے ہر نماز کے بعد سوسو مرتبہ درود پڑتا ہے تو اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں پروفیٹ محمد خود فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جاؤں گا بہائی جانے کے لئے میں ہمیں یہی سندیز دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں امن و سکون چین سے رہنے کا درس دیا تو ہم انہی کے طریقے پر چلتے ہیں انہی کے صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں ہم صرف یہی سندیز دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہو کر رہے اور ویدیسی طاقتوں سے ہم ساتھ مل کر لڑے اور ایک دوسرے کا سکھ دکھ میں کام آئے اور ایک دوسرے کے درد کو باٹے ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگیں ڈیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں